ہم نے بہت برداشت کر لیا احسان اقبال واقعے پر سیاسی رہنماؤں کی مزمت نون لیگ کے رہنماء احسان اقبال کے ساتھ گزشتہ شب پیش آنے والے واقعے کی سیاسی رہنماؤں نے مزمت کی ہے اس حوالے سے پیپس پارٹی کے رہنماء کمرزمان قائرہ کا کہنا ہے کہ احسان اقبال کے ساتھ کل اور اس سے پہلے اس طرح کے ہونے والے واقعات قابل مزمت ہیں کمرزمان قائرہ نے کہا کہ اس طرح کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ہمارے ہاں جمہوریت کو آگے نہیں بڑھنے دیا گیا آج گالم گلوچ کا کلچر عام ہو چکا ہے نون لیگ کی رہنماء عظمہ بخاری نے کہا کہ ہم نے بہت برداشت کر لیا اپنے کارکنوں کی تربیت کرنا سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے خواتین اور بچوں کو ڈھال بنانا عمران خان کی سیاست کا پرانا وطیرہ ہے عمران خان زمین پر اتنے تو پتہ چلے گا لوگ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں عظمہ بخاری نے مزید کہا کہ عمران خان دوسروں کو چور چور کہتے ہیں ان کو آٹا چینی چوری کا جواب دینا ہے ہم ان پر کیسز نہیں بنا رہے قانون خود اپنا راستہ بنا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اظہار رائے کے نام پر کچھ بھی کہیں بھی کیا جائے یہ لوگ ایسے کام کر کے اپنی تربیت دکھا رہے ہیں ہم کبھی سخت بات کرتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے ایسا نقبال کو ایسے رویے سے کوئی فرق نہیں پڑا اس حوالے سے سمر بلوڈ نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں تقسیم ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے خواتین کا رویہ دیکھ کر مجھے بہت شرم آئی بدتمیزی پی ٹی آئی کا کلچر بن چکا ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو چاہیے ایسے واقعات کو ہوا نہ دیں ایسے واقعات کی مزمت کرنی چاہیے واضح رہے کہ پنجاب کے شہر بھیرہ میں احسن اقبال کو ایک ریسٹورنٹ میں دیکھ کر وہاں وجود سابق وزیر آزم عمران خان کے کچھ حامیوں نے لیگی رہنما کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی تھی وائلل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا گیا کہ احسن اقبال ریسٹورنٹ کے کاؤنٹر پر کھڑے ہیں اور انہیں دیکھ کر بظاہر پہلے ایک خاندان کی خواتین نے ان کے خلاف چور چور کے نعرے لگانا شروع کر دیئے اور بعد ازائس میں دیگر افراد بھی شامل ہو گئے